انہوں نے دو ہزار چودہ میں اٹیک کیا تھا اسی طرح انہوں نے کمپلیٹ منصوبہ بندی کے تحت نو میں کو یہاں آکے اٹیک کیا اور مجھے اسی وقت دیجی ریڈیو نے یہ اطلاع دی ہم نے یہاں گارڈز بھی ایلوکیٹ کیے لیکن اتنا موب تھا اور ان کے پاس پیٹرل تھا میں کانسٹنٹ اس میں تھی کورڈینیشن میں ویڈ انفرمیشن منسٹر جو یہاں خیبر پختون خواہ کے ہیں اور جو یہاں زلعی انتظامیہ ہے لیکن پورے منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے ڈنڈے پیٹرل اور ساتھ پورا اپنا انتظام کر کے آئے تھے اور جب انہوں نے اس کو روکا اس وقت تو وہ بھاگ گئے نو کو لیکن صبح دس تاریخ کو انہوں نے پروپر اٹیک کیا اور جو آپ کے سامنے بلڈنگ بھی اس وقت نظر آ رہی ہے یہاں پھر ہم نے ایف آئی آر کٹ آئی اسی دن ٹین کو صبح ایف آئی آر کٹ گئی تھی اور زلعی انتظامیہ was very very helpful جنہوں نے یہاں آگ بجانے میں بھی ریڈیو پاکستان کے سٹاپ کے ساتھ help کی اور جس طرح بھی ڈی جی ریڈیو نے کہا ہے کہ یہ building بھی بن جائے گی یہ transmitters بھی آ جائیں گے نئے لیکن جو archive کا loss ہے جو ہماری heritage کا loss ہے جو ہمارا پورا ایک historic archive جس کی کوئی قیمت نہیں تھی وہ جلا کر راکھ کر دی انہوں نے اور اس کا کوئی اسی طرح ہم نے جب پی ٹی بی پر اٹیک ہوا تھا تو ہم نے archives کو digital کر دیا تھا اور ابھی یہی process ریڈیو پاکستان میں جاری تھا لیکن اب وہ ایسا اساسہ قیمتی اساسے کو انہوں نے آگ لگائی ہے جس کی کوئی نیم البدل نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جیسے ابھی ایک اور بات ہوئی کہ پوری دنیا میں یہ message دیا کہ یہ ہم broadcaster جو ہے اور پھر انہوں نے transmission کو disrupt کرنے کی کوشش کی 10 لیکن کافی آپ کے سامنے لوگ بھی بیٹھے ہیں یہ بری طرح زخمی ہوئے اسی building کو بچاتے ہوئے اور انہوں نے اور بھی جو لوگ ہیں وہ ابھی hospital میں ہیں جنہوں نے اس کے اندر روکنے کے لیے کردار ادا کیا لیکن ہم نے انشاءاللہ یہ عظم کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو ان مجرموں کو ان مسلح جتھوں کو بالکل کسی قسم کی ریایت نہیں دیں گے اگر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی اعتجاج کے لبادے میں وہ اس جن سے بریو زما ہو جائیں گے تو ایسا ہوگا نہیں جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ never again یہ نو میں دوبارہ دورائی نہیں جا سکتی اور صرف اس طرح انشور کیا جا سکتا ہے کہ ان مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائیں بہت شکریہ مجرموں کو سکتا ہے